دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو صرف چار سال کی عمر میں اپنی ماں سے اپنے پڑے بھائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتا ہے صرف چار سال کی عمر میں اور سالوں بھی جاتے ہیں دوستو لیکن اس کی کوئی خوش خبر نہیں آتی ایسے میں آپ ہی کہیے کہ کیا کوئی ماں بھائی یہ امید کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی وہ واپس لوٹ کر آئے گا سالوں بھی جاتے ہیں دوستو کوئی خوش خبر نہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو پچیس سالوں کے بعد واپس گھر لوٹ کر آیا دوستو اور وہ بھی ساتھ سمندر پار دیش سے لیکن آج آپ کو ہم ایک ایسے لڑکے کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو کی کبھی سڑک پر سوتا تھا دوستو اور پچیس سال کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹ کر آیا تو اس کی زندگی بلکل بدلی ہوئی تھی لیکن یہ کیسے پوسیبل ہو پایا یہ کیسے سنبھب ہو پایا یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام ہے سرو اور صرف چار سال کی عمر میں اس نے اتنے سنگھرش دیکھے اس کے پریوار نے اتنے سنگھرش دیکھے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کی کہانی سن کر دوستو اس کے پیتا جی بچپن میں ہی ایکسپائر کر گئے تھے ماتا کام کرتی تھی اس کی اور گیارہ سال کا جو بھائی تھا گڈڈو وہ بھی کام کرتا تھا دوستو ایک دن ہوا ایسا کہ ان کی ممی کی نائٹ شفٹ لگ گئی یعنی کہ رات کو کام پر جانا تھا جو ان کا بھائی تھا وہ ریلوے میں باغی کو ساف کرنے کا کام کرتا تھا اس کی نائٹ شفٹ ہی ہوتی تھی ایسے میں ماں نے کہا گڈڈو سے کہ تو سرو کا خیال رکھنا اسے رات کو سلا دینا اور اس کے بعد آفیس چلے جانا کیونکہ میری تو نائٹ شفٹ ہے لیکن سرو کو جب یہ بات پتا چلیں کہ آج رات میں ممی ہوگی نہیں میرا بھائی بھی نوکری پر جائے گا وہ سو ہی نہیں پایا اور انت میں اس نے اپنے بھائی کو منا لیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا ریلوے سٹیشن دوستو وہ ریلوے سٹیشن گیا جو اپنے کام میں گیا تھا اس نے اپنے بھائی کو یعنی کہ سرو کو ایک بینچ پر بٹھا دیا اور کہا کہ آپ یہی پر بیٹھ کے رہنا اور ٹرین کو دیکھتے رہنا میں دو گھنٹے میں آتا ہوں سارے ٹرین کے صفائی کر کے چھوٹا بچہ تھا دوستو صرف چار سال کا صدق جب سامنے ٹرین آئی تو وہ چلا گیا ٹرین کے اندر صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ آخر ٹرین اندر سے دیکھتی کیسی رات کا جگہ ہوا تھا جب ٹرین کے برتھ پر بیٹھا تو اسے نیند آگئی اور جب آنکھیں کھلیں تو ٹرین چل رہی تھی کافی تیز رفتار میں اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کرتا بھی کیا پہلا اسٹیشن آیا کولکتا کا جہاں پر کی ٹرین سے جتنے بھی لوگ تھے وہ نیچے اتر گئے یہ بھی نیچے اترا اور اس کے بعد سے جو اس کی زندگی تھی دوستو وہ میں بیان نہیں کر سکتا ایک ایک روٹی کے لیے اسے تڑپنا پڑتا تھا کوئی بھیق دینے کو تیار نہیں آج کے زبانے میں کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کئی ایسے بھی بچے ہیں جس کو کی واقعے میں ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جان بوچ کر بھیق مانگ رہا ہے سرو کے ساتھ بھی یہی ہوا دوست کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں انت میں اسے ایک گینگ نے کرنیپ کر لیا آپ جانتے ہوں گے ایسے گینگ بہت ہیں ہمارے دیش میں جو کہ انات بچوں کو کرنیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹرافک سگنل پر جا کر ان سے بھیق مانگواتے ہیں لیکن سرو جیسے تیسے وہاں سے بچ کر بھاگ گئے دوست اس کے بعد ان کے لائف کا سب سے بڑا ٹرنی پوائنٹ آیا جب یہ ایک ریسٹرنٹ کے باہر کھڑے تھے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا سرو بھوکا تھا اس سے دیکھا نہیں گیا وہ بھی اپنے اس بچے کے سامنے کھانے کا اشارہ کرنے لگ گیا اس کے پتا جی آئے کہے کہ آپ کھانا کھانا ہے سرو نے کہا جی ہاں اسے پہلے تو بھر پیٹ کھانا کھلایا دوستو اس کے بعد پوچھا کہ آپ کی ممی پاپا کہاں ہے اس نے اپنی گھٹنا کے بارے میں بتایا اور اس نیک انسان نے اسے ایک اناتھالے میں بھیج دیا کولکتہ کے اناتھالے میں یہ سچی ملکل سچی کہانی ہے دوستو اس کے بعد آسٹریلیا کے ایک دمپتی ہوتے ہیں جن کو کی ایک بچہ ایڈاپٹ کرنے کا شوق تھا جب انہوں نے سرو کی تصمیر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی بچہ چاہیے وہ آسٹریلیا سے آئے سرو کو لے کر گئے اپنے ساتھ ایک لڑکا جو چار سال کی عمر میں اپنے ماں باپ سے پتا جی تو تھے ہی نہیں لیکن ماں سے اور اپنے بھائی سے جدہ ہو گیا تھا وہ آسٹریلیا پہنچ گیا کسمت بھی کی دوستو اور وہاں پر جا کر جب اس نے پڑھائی کی کمپیوٹر انجینئر بنا تو اچانک ایک رات اپنی ماں کے سپنے کو اس نے دیکھا دوستو اپنے بھائی کو سپنے میں دیکھا اور اچانک اس نے لگا کہ کیوں نہ ایک بار کوشش کی جائے کہ اپنے ماں تک پہنچنے کی کوشش ہو اپنے ماتر بھومی پر جانے کی کوشش ہو کمپیوٹر انجینئر تھا نولیج تھی اس نے ٹرائی کیا گوگل میپ کے ذریعے بہت کوشش کی انت میں ایک لوکیشن اس نے سرچ کیا جس لوکیشن کے بارے میں اسے کچھ کچھ چیزیں یاد تھیں دوستو وہ اسی سمیں انڈیا کے لیے روانہ ہو گئے کولکتہ لینڈ کیا اس لوکیشن پر پہنچا اور اسے ساری چیزیں یاد آنے لگ گئے کہ یہی تو میرا بچپن گزرا تھا چار سال کی عمر میں لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ کیا اس کی ممی ابھی زندہ ہوگی یا نہیں یا بھائے اسے پہچان پہے گا یا نہیں ایک بچہ چار سال کی عمر میں اپنے ماں اور اپنے بھائی سے جدہ ہوا تھا دوستو پچیس سال کے بعد وہ کولکتہ کے اسی گلیوں میں آیا تھا انہی گلیوں میں آیا تھا اچانک ایک مہیلہ کا ہاتھ اس کے پیٹ پر آتا اور اس کے بعد وہ مہیلہ زور زور سے رونے لگ جاتی ہے گلے لگا کر اس لگے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے دوستو کہ یہ میری ماں ہے یہ بھی رونے لگ جاتا ہے دوستو بہت رونے لگ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بیس منٹ تک ان کی ماں انہیں چومتی رہے جب یہ اندر گئے تو اپنی ماں سے انہوں نے پوچھا کہ ماں بھائیہ کا ہے گردو بھائیہ جانتے اس ماں نے کیا کہا ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا جس رات تو مجھ سے کھو گیا تھا اس رات گردو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلا گیا تھا کیونکہ جیسے ہی آپ کسی ٹرین میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے تھے گردو کو یہ بات تو پتا نہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہا تھا ریلویس ٹیشن پر اور اچانک ہی ایک ٹرین آئی اور ایکسیڈنٹ میں گردو مارا گیا ماں اور بیٹے کی یہ کہانی دوستو ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے کہ اگر آپ دل سے بہنک کریں تو پچیس سال کے بعد بھی اگر جو چیزیں impossible نظر آتی ہیں اسے ہم سمبھو کر سکتے ہیں پچیس سال کے بعد یہ بچہ جو کی چار سال کے عمر میں اپنی ماں سے الگ ہو گیا تھا اپنی ماں کو ڈھونڈنے میں سفت ہو گیا دوستو زندگی میں کبھی بھی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے زندگی ہمیشہ آپ کو موقع دیتی ہے بس اس موقع پر چوکہ لگانا آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کو یہ بھی بات ہمیشہ دھیان رکھنے چاہیے دوستو کہ جتنی محنت آپ کریں گے آپ کی قسمت بھی اتنی ہی کھولے گی اگر وہ لڑکا جو کی چار سال کے عمر میں ہو گیا تھا اور پچیس سال کے بعد اپنی ماں کو ڈھونڈنے کیا پریاس نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے ماں کے پاس کبھی پہنچ پاتا یہ کام اتنا آسان نہیں تھا لیکن اس لڑکے نے کر کے دکھایا دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کارمنٹ باکس میں میرے کام کے پرتی آپ اپنا فیڈ بیو پی دے سکتے